السلام علیکم سامین 23 جمعہ دل اولا ہے 28 دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے ڈاکٹروں پر لاتھی چارج ایک وقت تھا کہ ڈاکٹروں کو پھولوں سے نوازا جا رہا تھا ڈاکٹروں پر پھولوں کی برسات کی جاری تھی ایک آج وقت ہے کہ معمولی مزارہ کرتے ہی ڈاکٹروں پر لاتھی چارج کر دیا گیا ہے معاملہ دہلی کا ہے ڈاکٹروں کا الزام یہ ہے کہ وزیر صحت تک اپنی مانگو کو لے کر وزیر صحت کی رائشگاہ تک ان کے مکان تک وہ مزارہ کرنا چاہ رہے تھے مارچ کرنا چاہ رہے تھے لیکن پولیس نے انہیں مولانا آزاد کولیج سے آگے نکلتے روک دیا پھر کچھ مزارہ میں آگے چلنا چاہا تو پولیس نے بتتمید کی خاتین ڈاکٹر کے ساتھ مارپیٹ کیے لاتھی چارج کیا ہے اور پولیس نے بہت سائی ڈاکٹروں کو حراست میں لے لیا ہے ادھر پولیس نے لاتھی چارج سے انکار کیا ہے اور پولیس نے کہا ہے کہ اسے بتتمید نہیں کی ہے اور جن ڈاکٹروں کو حراست میں لیا گیا تھا وہ وہ تھے جو آئی ٹیو پر شڑک کو روک رہے تھے جام کر رہے تھے اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا خبر اور تھوڑی تفصیل سے سن لیں نیٹ پی جی دو ہزار اکیس کاؤنسلنگ میں دیری کے معاملے کو لے کر دہلی میں بڑی تعداد میں ریزینیٹڈ ڈاکٹروں نے مزارہ کیا ہے اور اسی دوران سٹٹکوں پر پولیس اور ڈاکٹروں کے بیچ جڈپ ہو گئی ہے فریقین کا دعویٰ ہے کہ ان کی اور سے کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں یعنی پولیسی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں ریزینیٹڈ ڈاکٹروں نے اپنے اندولن تیز کرتے ہوئے کل علامتی طور سے اپنے لیب کوٹ لوٹا دی ہیں اور شڑکوں پر مارچ نکالا ہے ڈاکٹروں کا اندولن جاری رہنے سے مرکز میں مرکز کے سرکاری زیر انتظام تین بڑے ہسپتالوں شفدرجنگ آر ایمل اور لیڈی ہورڈنگ ہسپتالوں کے ساتھ ہی دہلی سرکار کے کئی ہسپتالوں میں دیکھ والا کام مریضوں کو دوہ دینے کا متاثر ہوا ہے اگر ڈاکٹروں کی ہڈتال مزید بڑھتی ہے اور مانگے پھول نہیں ہوتی ہیں تو یہ کام ہسپتالوں میں اور زیادہ متاثر ہو سکتا ہے برحال اس کام میں مداخلت کی ضرورت ہے سرکار کو کہ ڈاکٹر ہوتا ہے موالج ہوتا ہے اور ڈاکٹروں کی ہڈتال کی وجہ سے مریضوں کو پریشانی لائک ہوا کرتی ہے اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹروں کی جو مانگ ہے وہ جائز مانگ ہے یہ ناجائز مانگ نہیں ہیں